اتر پردیش کے ہیترس میں استعمائی اسمتریزی اور قتل کی واردات پر سماجی تنظیم برہم ہے جماعت اسلامی ہند نانر کی خواتین ونگ نے مجرمین کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دینے کی مانگ کی ہے زلہ کلیکٹر کو دیئے گئے ممرانم میں مجرمین کو پھانسی کی سزا کے ساتھ ہی متاثرہ خاتون کے رشتداروں کی ہر ممکن مدد کی مانگ بھی کی گئی اس وقت میں ملیقہ فردوس، آئیشہ پتھان، ڈکٹر نصرین، تحسین فاطمہ، فرناز بیگم، تبصم بیگم اور احمدی بیگم شامل تھی جماعت اسلامی ہند حلقہ خواتین ناندر یونیٹ کی جانب سے آج یہ ممرانڈم کلیکٹر آفس میں دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چودہ تاریخ کو جو ریپ کیس ہوا ہاترس میں ایک لڑکی کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو بہت زیادتی کی گئی اس کی جیپ زبان کاٹ دی گئی اس کی ریر کی ہڈی توڑ دی گئی تو یہ ہماری سرکار کہاں پر جا رہی ہے ہماری حکومت کیا کر رہی ہے اس بھارت میں مہلہ اور پرش دو لوگ ہیں لیکن دونوں میں سے یہ جسم کا ایک حصہ ہے تو یہ ایک حصہ اگر لاچار اور مجبور ہو جائے گا تو دوسرا حصہ کس طرح ترخی کرے گا ہمارے اس میں سرکار کہہ رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ تو بیٹی بچے گی نہیں تو پڑھے گی کہا اور جب بیٹی بچے گی بھی نہیں اور پڑھے گی بھی نہیں تو یہ جو نسل آگے جا رہی ہے وہ کہاں سے ترخی کرے گی کہاں سے اس کی اچھی سے تربیت ہو سکے گی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی سرکشہ ہو رہی ہے لیکن مہلہوں کی جو عورتیں ہیں جو سماج کا ایک اہم حصہ ہے اس کے بغیر سماج مکمل نہیں ہے اس کی حفاظت اس کی سیفٹی کے لیے کچھ نہیں ابھی چند مہینے پہلے ہی ہم نے یہاں پر وردہ سیلسولہ مقام پر جو چھے لوگوں نے ایک مہلہ کا ریپ کیا تھا اس کے بارے میں آئے تھے ابھی کچھ چند مہینے گزرے نہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی بچی جس کو ریپ کیا ہے لوگوں نے اور اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ اس کی زبان کاٹ دی اس کی ہڈی توڑ دی تو یہ ہمارا سماج ہماری حکومت کہاں جا رہی ہے اس کو درد کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی کل ہی اور یہ ہوا نہیں چند دن گزرے نہیں کہ کل بھوپال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیلیوری بوئیز ہیں زومیٹو وغیرہ کہ انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ اور اس طریقے کا کام کیا اس کو برباد کر دیا تو ہماری حکومت ہماری سیفٹی کے لیے کیا کر رہی ہے ہم درخواست کرتے ہیں ہماری حکومت سے ہماری سرکار سے کہ ہماری سیفٹی کے لیے اقدامات اٹھائے کوشش کریں اور جو آروپی ہے جو یہ لوگوں نے یہ اتنا کان کیا ہے اتنا غلط کام کیا ہے ان کو فانسی کے سزا دی جائے اور جس طریقے سے انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے زبان کٹ دی ہڈی توڑ دی جس طریقے سے ظلم زیادتی کا کام کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سرعام اس طریقے کا ان کے ساتھ طریقہ کیا جائے ان کی زبان کٹ دی جائے ان کے ہڈیاں توڑ دی جائے ان کو پھر فانسی دی جائے اور ہم درخواست کرتے حکومت سے کہ ہمارے اس مطالعے پر غور کیا جائے اور ہماری مانگوں کو پورا کیا جائے